السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا ہے اس کو نہ بھولے نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت عبو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکہ محسوس کیا اور اس وقت ابو بکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا پھر آپ ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ ذکر بھی ابو مسلم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں ہی سب سے بڑھا ہوں جب لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اجب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں اور جب لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں میرے ہی لئے بادشاہت اور میرے ہی لئے حمد ہے اور جب لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پانچ کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ کیا ہیں پھر استغفار کرنا انسان اپنی بیماری میں توبہ استغفار کرتا رہے دروشی پڑتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا پھر یہ ہے کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں یعنی جس طرح کبھی ممکن ہو علاج کروائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفاہ بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھا پکے یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ علاج کرنا ضروری ہے مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی old age ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا difficult ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا تو is that okay اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرے جیسے کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی علاج میں تو اس کا صرف ایک سرجری علاج نہیں ہوتا کچھ اور چیزیں بھی سرجری سے بھی منع کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں پھر یہ کہ alternate therapies ہوتی ہیں جو pain کو یا تکلیف کو کم کریں یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا چارہ کوئی physical therapy کوئی اور چیز جو کسی طرح ease کرے بیمار کو basically they give some sedatives or things like that کہ pain relief اور اس کے ساتھ انسان دعا کرے ذکر از کا جب تک اللہ نے زندگی رکھی جیسے sedatives یہ بھی تو پھر ایک علاج یہ ہے ایک طرح سے جی جی وہ pain killers دیتے ہیں basically وہ کہتے ہیں جتنا چھیڑیں گے اتنی زیادہ تکلیف بالکل تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو علاج کرنا چاہیے علاج کرتے رہنا چاہیے اور بڑھاپے کا علاج نہیں ہے یہ دیکھیں نا آپ کہنے کہ اتنے بڑھاپے میں را کے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جاتی تو پھر اس کا واقعی علاج نہیں ہوتا اور صرف اس کی تکلیف کو ہی کم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی فرما دیا اور یہ بھی عاد رکھنا چاہیے کہ دواء سے شفاہ اللہ کے ازن سے ہی ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں دواء کے اندر کچھ نہیں ہے دواء اللہ کے ازن سے شفاہ دیتی ہے ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی ہے چیز دوسرے کو پر اثر ہی نہیں کرتی اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفاہ حاصل کرنے چاہیے اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا کیموں نہیں لے سکتا لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں شفاہ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْ وَشِفَا نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا شفاہ اللی مافِ الصدور فسنت سے علاج انبیاء کو قلبی اور روحانی عدویات دی گئیں جو فائدہ دیتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے جانتے نہیں ہوتے ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے اور وہ بھی کروانا چاہیے یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاؤز کیا ہے تو ڈاکٹروں کو جب تک کاؤز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں وہ اپنی اکل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں لیکن بعض وقت صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یا آرام آتا بھی نہیں ہے ابھی آج ہی کسی روح بھی ذکر کیا کہ انہوں نے شگر کی دوا دی اور وہ دوا ایسی تھی کہ اس سے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی تو اس کو بھی کوئی خاص عرام نہیں آیا اور ساتھ ایک اور آرگن جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا تو یہ صورت بھی واز وقت ہوتی ہے تو انسانی کوشش ہے اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے وہی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتا رہا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا سکسٹی فائی پلس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کوئی بیٹمن نہ کچھ میں نے کہا کیا راز ہے کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں میری ساری چیزیں اسی سے ٹیک ہوتی ہیں سبحان اللہ یقین کی بات ہے نا یقین کی بات ہے ونہ آپ دیکھیں کہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے دوز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور پھر ہی کہ قرآن میں سے آپ کو شفا ہوگی اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں اونچی آواز سے تلاوت کریں اور پانی کے اندر جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی پی لیں اور وہ آپ کے قرآن بھی سن رہے ہیں آپ کا جسم بھی سن رہے ہیں اور پانی بھی آپ کے اندر وہی گیا ہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی پھر اسی طرح ہجامہ کرانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے اور جب آپ میراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کا حکم دے اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کئی ایسی لاعلاج بیماری ہیں جو کسی دوا سے نہیں جاتی ہیں وہ ہجامہ سے چلی جاتی ہیں پھر کلونجی ہے کلونجی کا بھی یہ ہے کہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کائیں کتنی نہیں آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی فائدہ ہو جائے گا کیونکہ شفاہ تو اللہ نے ڈال لی ہے وہ ہماری پپی کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ شفاہ دے تو راک کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے یعنی اگر کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا راک ہی رہا ہے تو وہ بھی کالد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہی شفاہن لنناس اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہی شفاہن لنناس تو یقین رکھیں کہ فیہی شفاہن لنناس اس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے بنا یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں من جدہ و جدہ اس کا مطلب جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے میں یہ سوچ گئی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم شہد لے رہے ہیں ہم کلونجی لے رہے ہیں ہم زیتون لے رہے ہیں تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے تو اللہ کے کہی بھی بات غلط نہیں اس تو مجھے شفاہ ملے گی تو پھر شفاہ مل جائے گی جیسے انسان سوچتا ہے پھر باڈی بھی ویسے کام کرتا ہے جیسے وہ پانی سے شفاہ ہو گئی تو جس اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ ہم کافی ہے ہمارے اسی طرح آپ زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے تو کوئی کٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبررک کے طور پر رکھیں اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی تو دم کر کے رکھ لیں صورت فاتح پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پر پیتے رہیں کلون جی کی بات جیسے آپ نے کی تو میری اپنی پریکٹس یہ ہے کہ بہت زمانے سے الحمدللہ کلون جی میں نے پیس کے رکھی بھی ہوتی ہے ایک بوٹل کے اندر اور ہر کھانے کے اندر لیکن ایوری تنگ میں ایک چھٹکی اور اس کو پنچ ڈال دیتی ہوں درو شریف پڑھ کے الحمدللہ الحمدللہ پھر پانی سے علاج یعنی زمزم تو ہے ہی لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھنڈا پانی بہایا جائے تھنڈے سے وہ رات بہت برف والا تھنڈا نہیں نارمل ٹمپریچر روم ٹمپریچر ہوتا ہے یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کی اوپر بہا دیا جائے اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے تو گیلی پٹی رکھیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر سات ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا مو نہ کولا گیا ہو یعنی یوزڈ نہ ہو پوری پوری بھری ہوئی شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے یعنی زیادہ پانی جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو اسی میل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح اودہ ہندی میں شفاہ ہے اور خاص طور پر اودہ ہندی جو ہے یہ جو کست ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ کست ہندی کست باہری خاص طور پر حلق کی بیماری کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کیلئے کہا گیا ہے اور اگر پھپڑوں کو تکلیف ہو یا نمونیاں وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے کی یعنی اورلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح خمبی کے پانی میں شفاہ ہے یعنی مشروم میں اس کا پانی آنک کی دباہ ہے مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چپتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے تھے اپنا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی سکن ڈیزیز تھی کہ جو کسی قسم کی آئنمنٹ کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی تو الحمدللہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی تو بعض وقت یہ مہندی جیسے ہے وہ ایسی لگا لی جائے یا اس کے پانی نکال کے جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے جیسے اور تیل بنتا ہے جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانت ہے یعنی جلانے کی عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منکتے ہو گیا کیونکہ منہ تھا داغ لگوانا اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا اچھا کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنیں تو یہی نہ سوچا کرے کہ کوئی جن ہے ہر وقت ہم منفی سوچتے ہیں ہو سکتے کو پرشتہ ہی سلام کر رہا ہوں آپ کو پھر اسی طرح حرام عدویات کا استعمال نہ کریں کیونکہ حرام میں اللہ نے شفاہ نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اندوائی الخبیس خبیس اور حرام دوائیوں سے یعنی طیم ہونی چاہیے دوائی پھر اسی طرح شراب